بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس میں آپ کی ٹیچر مصفرہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنس امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے سبق کو بہتر طور پر یاد کر لیا ہوگا اپنی ناظرہ قرآن کی کتاب نکالیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ اور صفحہ نمبر اڑتالیس نکال لیجئے بچو آج پیج فورٹی ایٹ پر ہم سبق نمبر بیس واؤ مدہ پڑھیں گے بچو اس سے پہلے سبق میں ہم یا مدہ پڑھ چکے ہیں اور اس سے پہلے علف مدہ بچو واؤ مدہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جب واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو پھر ہم اس کی آواز کو تھوڑا کھینج کر پڑھتے ہیں علف مدہ میں کیا تھا بچو جب کسی بھی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد علف آج ہے تو پھر وہ علف علف مدہ ہوتا ہے اور اسے تھوڑا کھینج کر پڑھا جاتا ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی علف سے پہلے اگر حرف پر زبر ہو تو وہ علف مدہ ہوتا ہے اور اسے کھینج کر پڑھا جاتا ہے اور یا مدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کسی بھی حرف کے نیچے زیرو اور اس کے بعد یا ساکن آجائے تو پھر وہ یا یا مدہ ہوتا ہے یا پھر یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیرو تو یا مدہ ہوتا ہے اور اس کو کھینج کر پڑھتے ہیں واؤ مدہ بھی بچو اسی طرح سے ہی ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں واؤ ساکن یعنی واؤ کے اوپر جذب کی علامت ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو پھر اسے واؤ مدہ کہتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا کھینج کر پڑھیں گے اب بچو ہم غروف تہجی کی نظم پڑھتے ہیں واؤ مدہ کے ساتھ ہونٹوں سے ہون چار ادا مو بو وو فو زبان کے آگے سے نکلے ان بارہ حرفوں کی صدا سو ذو ذو تو دو تو زو سو سو لو نو رو بیچ زبان سے جو شو یو اور کناروں سے زو کو قو حلق سے نکلے او ہو رو حو غو خو تو بچو یہ واؤ مدہ کی پہچان ہوتی ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے اگر کسی حرف پر پیش ہو تو پھر اسے تھوڑا کھینج کر پڑھتے ہیں اور اس کو واؤ مدہ کہتے ہیں آئیے بچو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں واؤ مدہ کی جن حروف کو لال رنگ سے لکھا گیا ہے وہ آپ کے واؤ مدہ ہیں یعنی جہاں پر آپ کا واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہے وہاں آپ نے اسے تھوڑا کھینج کر پڑھنا ہے سب سے پہلے حرف میں واؤ ساکن د پر پیش واؤ ساکن د پر پیش واؤ ساکن د پر پیش واؤ ساکن ہا پر پیش اسے کیسے پڑھیں گے دو لذو دونا ہودو بچو پھر سے میں ساکن پڑھیں دو لذو دونا ہودو ہڽیخونا یقوز 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 یقوم 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 یقون صحتر ہے یکونا 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 رسول 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 وقانو وقانو بچوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ الف مدہ بھی آئی یعنی الف سے پہلے ک پر زبر ہے یہ الف مدہ ہے اور یہ واؤ مدہ ہے یعنی واؤ ساکن سے پہلے نون پر پیش آ گیا تو یہ الف مدہ بھی اور اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے اور اس کو بھی وقانو وقانو قالو قالو كونو كونو تجدو تجدو أوتو أوتو كفروا كفروا جعلو جعلو عاملو عاملو نیچے زیر ہے یامدہ اور وامدہ یقیمون 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 یقولون یقیمون 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 اب آپ نے اس کی پریکٹس بار بار کرنی ہے تاکہ تاکہ آپ کو وامدہ کی ادائیگی آ جائے اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ یقیمون یقیمون